اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلہیوں کی وجہ سے خود تلہ نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پل کے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندیرے میں غیب ہو جاتے ہیں امت مسلمہ کے زوال کے دو اسباب ہیں قرآن پاک سے دوری آپس کے اختلافات تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ وہ بڑا مہربان ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی جس کی قبر اچھی اس کی آہرت اچھی اس کی جنت پکی اسی لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑو خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو کابو کرتا ہے صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان کابو میں آ جاتا ہے انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بیجا گیا ہے مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے انسانوں کے آدھے مسائل اقل حل کرتی ہے باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے جو مسائل کے ساتھ جینا سکا دیتی ہے نادان شخص غلطی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے اقل مند بھی غلطی کرتا ہے مگر اسے یاد رہتا ہے ولدائن کی حدمت جنت کا دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب ان کی موت کے بعد دوننے کی کوشش کرتے ہیں وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے کسی معمولی نظر آنے والے انسان کو ظلیل کرنا آپ کی پشت ہونے کا ثبوت ہے مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیے اور اپنی ناقامیوں کو پتھروں پر خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں سادگی اور بے تکلفی ایمان کا تقاضہ ہے گناہ کے بعد ندامہ توبہ کی ایک شاہ ہے ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرنا چاہیے ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنا ہے کترہ دریا میں مل جاتا ہے تو وہ کترہ نہیں رکھتا دریا بن جاتا ہے غصہ علم کا دشمن ہے عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں جس جگہ آپ کی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے زہم کانا بڑی بات نہیں زہم کانا مسکرانا بڑی بات ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے وقت دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کو جاتے ہیں جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا کوئی انسان کتنا بھی گنہگان کیوں نہ ہو رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ توبہ کا رستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعایں نکلے انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ حدی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکل آسان کر دیتا ہے انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے پیسہ کماتے کماتے صحت سے ہاتھ دو بیٹتا ہے اور پھر صحت پال لینے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتا ہے جیتا ایسے ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں اور مر ایسے جاتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں اللہ پر ہمیشہ بروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے خقیر نہ سمجھنا کیونکہ تم یہ دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے اللہ وہ یہ اسے عطا کر سکتا ہے اور آپ سے واپس بھی لے سکتا ہے اپنا فیدہ سوچے بینا سب کے ساتھ بلائی کرو کیونکہ جو لوگ پول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے چاہے کانٹے بھی لک جائے اندیروں میں چراغ وحی جلا سکتے ہیں جن کے اپنے اندر اجالہ ہو اور اجالہ سبر و شکر سے نصیب ہوتا ہے ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا پانچ باتیں گر میں بدبختی و پریشانی لاتی ہے نمبر ایک چوٹی چوٹی باتوں پر لڑائی جگڑے نمبر دو گھر کی صفائی نہ کرنا نمبر تین ذکر و اذکار نہ کرنا نمبر چار دروازے کے پاس گندگی فیلانا نمبر پانچ رزق کی ناشکری کرنا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ